السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بھائیو خبرستان کو ہم جاتے ہیں کبھی دفنانے کے لیے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ خبریں بہت زیادہ پتھروں سے بنی ہیں کوئی کس شکل میں کوئی کس شکل میں کوئی پختہ خبر بڑے اچھے اندازے بناتا ہے کیونکہ عقیدت ہوتی ہے مرنے والے سے کسی کا والد ہے کسی کا بھائی ہے کسی کی بیوی ہے کسی کی ماں ہے تو لوگ اپنی عقیدت کا اظہار چند پیسے خرچ کر کے خوبصورت قبر بناتے ہیں لیکن یہ قبر بنانا جیسا کہ اسلام میں شریعت میں کیا حکم اس کا ہے لوگ اس کے جانے بغیر پوچھے بغیر جیسے بہت سارے مسائل ہیں جس کو آدمی پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے تو قبروں پر کوئی بھی دیوار بنانا یا پختہ بنانا قبر کو قبر کی شکل کھڑا کرنا مٹی سے چونے سے پتھروں سے چاہے وہ خوبصورت ہو چاہے کسی بھی شکل میں ہو قبر کو بنانا اسلام میں حرام ہے کیونکہ اس کی حرمت پر تمام علماء اکرام سب کا اتفاق ہے جیسے علامہ ابن حضم ہے علامہ خرطبی ہے علامہ ابن تیمیہ ہے ابن القیم ہے علامہ شوکانی اور علامہ شنقیدی ہے اور علامہ ابن باز اور علامہ ابن شیخ ابن عثیمین اور شیخ البانی رحمہ اللہ کل سب نے اس کی حرمت کو یہ بات کہی ہے تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے اور آئیے ہم آپ کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل بتاتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنانا حرام ہے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنا علیہ کیا فرمایا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے یعنی سمٹ سے چونے سے قبر کو بنایا جائے اور اس قبر پر بیٹھا جائے اور اس قبر کے اوپر تعمیر کی جائے یعنی دیواروں کو بنانا اوپر سے نیچے سے اور اس کو خوبصورت قبر کی جو شکل بتائی جاتی ہے اس طرح کی قبر بنانا یہ حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منع کرنا ہے وہ اصل میں حرام ہے یہ مسلم نو سو ستر اور اس کی حرمت پر مزید ہمیں دلیل ملتی ہے اب الحیاج علی صدی رضی اللہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے کہا کیا میں آپ کو اس کام کے لئے نہ بھیجوں جس کام کے لئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے جہاں کہیں کوئی بھی مجسمہ پاؤ تصویر پاؤ تو اس کو توڑ کے پھوڑ کے برابر کر دینا اور اس کو مٹا دینا اور کوئی بھی اونچی خبر پاؤ تو اس خبر کو توڑ کے بلکل مٹی برابر کر دینا تو قبر ہو یا مجسمہ ہو اسلام میں حرام ہے اور مجسمہ نصب کرنا یا قبر کو قبر بنانا یہ حرام ہے مسئی مسلم نو سو انہتر حدیث نمبر ہے اس حدیث کے اندر ہمیں واضح طور پر معلوم ہوا کہ خبروں کو توڑنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا دین آیا تھا لیکن انہوں نے درگاہ مزار اولیاء اور مختلف شیطانی ناموں سے دھوکے سے دین سمجھ کر انہوں نے درگاہیں مزارات درگاہیں بنائی اور اس کے ساتھ میں قبرستان میں جاؤ تو آپ کو جدر دیکھو دیواریں جدر دیکھو در پتھر جدر دیکھو خوبصورت خبریں آپ کو نظر آتی ہیں یہ سب کا سب حرام ہیں اور دوسرا مسئلہ ہے کہ مسجدوں کو بنانا قبروں پر وہ کیسے یعنی عبادتگاہ جیسا کہ آج دولیاء اللہ کی مزارے ہیں درگاہ جہاں ارس و میلہ ٹھیلا اور مسجد کے ساتھ میں جو کچھ یہاں عبادت ہوتی ہے فاتحہ کے نام سے نیاز کرنا یا چاہتے رہے چڑھانا یا منتیں مانگنے کیلئے لوگ آتے ہیں یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں قبروں پر کرنا اور یہ تمام مذاہب کا قول ہے اور جیسے امام مالکی اور شافعی اور ابن تیمیہ ابن قیم اور اللہ میں سنعانی اللہ میں شوکانی اللہ میں شنقیدی ابن باز ابن عثیمین اور شیخ البانی سب کے نزدیک یہ چیز حرام ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اللہ تعالی کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر اتخذوا قبور انبیائہ مساجدہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا آپ کو خبردار کرتے ہیں کہ انہوں نے جیسے غلط کام کیا شرک اور بدات و حرام کام کا اس سے آپ ہوشیار رہے ہیں یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے ایک دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن حارث النجرانی کہتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا ان سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے سے پانچ دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات سے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے لئے تم میں سے کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا ہوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو امت میں خلیل اپنا دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا دوست بناتا لوگوں خبردار اس بات کو سن لو کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ لوگ اپنے انبیاء اور صالح لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے یعنی عبادتگاہ بنا لیتے تھے وہاں عبادت کے لئے کھٹا ہونا فاتحہ نیاز اور منت ماننا اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے نیک سالے لوگ ہیں اور انبیاء ہیں اس لئے ان کی قبروں کے پاس آ کر ان کی قبروں جیسے کہ بہت سارے جگہوں پر اونچی اونچی قبریں بنی ہیں اس پر چادریں چڑی ہوئی ہیں ان پر پھول ڈالے جاتے ہیں یہ تمام عبادت گا مسجدیں بنانا ہے کیونکہ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ عبادت گا کا خبردار مسجدوں کو ہرگز نہ بنانا قبریں یعنی قبروں کو مسجد نہیں بنانا عبادت گا نہیں بنانا میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے مرنے سے پانچ دن پہلے اپنی امت کو وسیعت فرمائی یہ قور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علی نے فرمایا لوگوں میں بدترین لوگ وہ ہوں جن کو قیامت آئے گی یعنی جن پر قیامت آئے گی وہ احیاء اور وہ زندہ ہوں گے یعنی جن لوگوں کے زندگی میں خیامت آئے گی تو بدترین لوگ کون ہیں جنہوں نے قبروں کو عبادت گاہیں بنا لی ہیں تو یہ حدیث مسند احمد میں ابن خزیمہ میں ابن حبان نے اور بہت سارے آئمہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے تو یہ تمام اس مسجد عبادت گاہیں بنانا بلکل حرام ہے اور وہاں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا دعا کرنا تواف کرنا سجدہ کرنا نماز پڑھنا حرام ہے اسی طرح مسجدوں میں جن میں قبریں ہوتی ہیں وہاں نماز جائز نہیں ہے یہ اور حدیث سنتے جائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا اور امہ سلمہ یہ دونوں حبشہ کی ہجرت کیے تھے انہوں نے حبشہ کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے وہاں کے کنیسہ یعنی چرچ کا ذکر کیا جو انہوں نے وہاں دیکھا تھا کہ تصویریں بنی ہوئی تھی جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو فماتا مرنے کے بعد بنو علا قبری مسجدا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے عبادتگاہ بنا لیتے وصورو فیہی تلک سور اور پھر اس کی تصویریں بنا کر آویزان کرتے اولائکہ شرار الخلقی وہ بدترین لوگ ہیں اللہ تعالی کی محلوق میں اللہ تعالی کیونکہ یہ سب اس لیے فرمایا کہ یہ شرک اور خرافات اور بدعات کا ذریعہ بن جاتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں شرک کے یہ پجاری اور خبروں کے پجاری خبروں کے پاس بیٹھتے ہیں اور سجدہ نشین اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس خبر کا ذمہ دار کہہ کر خبروں کی نیلامی ہوتی ہے کہ سال میں اتنے لاکھ پر کوئی خریدتا ہے کوئی بیچتا ہے یہ کیا بدترین اسلام ہے مسلمان ہیں کہ اس طرح کے خبروں سے تجارت کو انہوں نے دھندہ بنایا ہوا ہے اور یہ شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ نے حرام قرار دیا اور منع کی طرف چلیں اگر ہمارے بارے میں کوئی بات ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں کوئی بھی وسیعت فرما دیں گے چنانچہ جب ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ پر بے ہوشی تاری تھی پھر رسول اللہ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ تعالی یہودیوں پر لانت کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا یعنی عبادتگاہ بنا لیا تھا اللہ ابن حضر حیثمی کہتے ہیں خبروں کو مسجدیں بنا لینا کبیرہ گناہ ہے شوکانی نے کہا کہ اس کے قائل وہ بھی اسی کے قائل ہیں خبروں کتب رکھ کر نماز پڑھی جائے یا قبروں پر مسجدیں بنا کر نماز پڑھی جائے یا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ابن حضر حیثمی نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے شیخ البانی قبروں کو مسجدیں بنانا حرام ہے مزید یہ کہ خبروں کو مسجدیں بنانے میں تین عبادات جو کی جاتی ہیں اور اسی طرح قبروں پر مسجدیں بنانا اور یہ سب چیزیں حرام ہیں علمہ شعفی نے کہا کہ وہ بھی اسی کے قائل ہیں علمہ سلیم حلالی قبروں کو مسجدیں بنا لینا بلکل حرام ہے شیخ صالح فوزان بھی اسی کے قائل ہیں تو اس طرح سے قبروں کو مزین کرنا قبروں کو روغن چونا یا پائنٹ کرنا چونکہ لوگوں کے لئے فتنہ بنتا ہے اہل قبر کی تعادیم اور شرک کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے اس لیے اس طرح قبروں کو بختہ بنانا حرام ہے اور شیخ الباری نے قبروں کو مزین کرنا بدات قرار دیا ہے اور یہ بدات انسان کو شرک تک لے کے جاتی ہے